اسلام علیکم ایم شبانہ گلشن آپ سمارٹ لرننگ ویژن آج ہم یونٹمبر سیکس سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے ورک اینڈ اینرڈی جنرلی ورک سے ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب ہم کوئی جوب کرتے ہیں یا کوئی تاس پرفارم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ورک کیا جبکہ سائنس میں اس کے پرسائز میننگ اور ایک پرٹیکلر ڈیفینیشن ہے فار اگر کوئی شخص ہیوی لوڈ اس نے جو ہے وہ کسی شخص نے اٹھایا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کام کیا یا اس نے ورک کیا لیکن اگر وہ ہیوی لوڈ اٹھا کے کھڑا ہے اور کوئی دسٹنس کور نہیں کر رہا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی کام یا کوئی ورک نہیں کیا یعنی کہ اس کا جو ورک دن ہے وہ کیا ہے زیرو ہے کیونکہ سائنس میں ورک دن جو ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی بھی فورس یا کوئی بھی ایفرٹ جو ہے وہ کسی اوبجیکٹ کو موف کروائے تو جب ورک دن ہوتا ہے یعنی کہ کام کیا جاتا ہے تو انرجی یوز ہوتی ہے تو اس طرح سے ورک اور انرجی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کافی حد تک ریلیٹ کرتے ہیں انرجی کا کونسیپ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی مدد سے ہم جو ہے جب ہم کام کرتے ہیں تو انرجی جو ہے وہ کس طرح سے چینج ہوتی ہے کس طرح سے ایک شکل سے دوسری شکل میں جو ہے وہ جاتی ہے اس کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں اس یونٹ میں ہم ورک پاور اور انرجی کا جو ریلیشن ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے ورک کے بارے میں پڑھیں گے ورک کرنے کے لیے ہمیں انرجی چاہیے ہوگی اور جتنی زیادہ انرجی ہوگی اتنی زیادہ پاور ہوگی تو میجر کونسیپس جو اس چپٹر کے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے سائنس میں ورک کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے وہ آپ کو بتائیں گے ایسا یونٹ ورک کا کیا ہوتا ہے اور کن صورتوں میں ورک ہوتا ہے کب ورک ڈن زیرو ہوگا کب ورک ڈن میکسیمم ہوگا اور اس کے بعد ہم انرجی کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بعد کانیٹک انرجی اور پوٹینچل انرجی ان دونوں جو ٹائپس آف انرجی ہیں ان کو فارمولے کو بھی ہم ڈرائیب کریں گے کانیٹک انرجی جو ہے is equal to half mv square اور پوٹینچل انرجی is equal to mgh ان دونوں فارمولے کو بھی ڈرائیب کریں گے اس کے بعد different forms آف انرجی کے بارے میں پڑھیں گے انرجی کس طرح سے ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی ہے اس کو بھی پڑھیں گے کہ law of conservation آف انرجی کے مطابق انرجی کو ختم نہیں کیا جا سکتا نہ ہی پیدا کیا جا سکتا ہے بلکہ ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم major sources آف انرجی کے بارے میں بھی اسی chapter میں پڑھیں گے کہ انرجی کے جو renewable sources ہیں اور non renewable sources ہیں ان سے انرجی حاصل کی جاتی ہے پھر کسی بھی body کی efficiency کے بارے میں کسی بھی machine کی efficiency کے بارے میں پڑھیں گے power کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم end میں exercise کے mcqs بھی solve کریں گے exercise کے questions بھی solve کریں گے اور جو side box information ہے اس کو discuss کریں گے mini exercise جو کہ دیوئی ہوتی ہے topic کے ساتھ کچھ topics کے ساتھ بھی ہوتی ہے ان کو بھی solve کریں گے example کے numericals بھی جو ہے ہم جو ہے وہ solve کریں گے تو اور ساتھ ساتھ جو ہر topic سے related جو important question ہے کہ کس topic سے کس طرح سے exam question آتا ہے کیا اس topic میں سے short question آتا ہے یا long question آتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو ہم سب سے پہلے اپنا first topic start کرتے ہیں جو کہ ہے 6.1 work in physics work is said to be done when a force acts on a body and moves it in the direction of the force physics میں ہم کہتے ہیں work done اس وقت ہوتا ہے جب کسی body پہ کوئی force عمل کرتی ہے اور وہ body اس force کی direction میں move کرے تو ہم کہتے ہیں work done ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کتنا work done ہوا تو greater is the force acting on a body larger is the distance moved by it and larger would be the work done کہ کسی body پہ زیادہ force عمل کرے گی زیادہ move کرے گی وہ body اس force کے زیرے سر اور ہم کہیں گے کہ work done بھی زیادہ ہوا اگر آپ کسی body پہ کم force لگائیں گے تو وہ کم move کرے گی force کی direction میں اور work done بھی کم ہوگا mathematically work جو ہے وہ product ہے force F کا اور displacement S کا in the direction of force یعنی W is equal to F into S یہ force اور displacement کا product ہے work اب یہاں پہ آپ کو ایک block نظر آ رہا ہے جو کہ table پہ رکھا ہوا ہے horizontal surface پہ اور آپ اس block کو اگر force لگاتے ہوئے move کرواتے ہیں تو یہ block جو ہے وہ force کی direction میں یہاں سے یہاں پہ آ گیا یعنی کہ اس block نے force کی direction میں S distance cover کیا تو اس طرح سے جو work done ہوگا وہ F into S کے equal ہوگا اگر آپ جو ہے وہ اس پہ 5 newton کی force لگاتے ہیں اور یہ 5 meter کا distance cover کرتا ہے یہ block یعنی یہاں سے 5 meter تک جو ہے وہ move کرتا ہے تو ہم اس کو 5 کو 5 سے multiply کر کے یعنی 5 5 25 newton میٹر جو ہے work done ہوگا اب یہ ہم بات کر رہے تھے اس وقت جب جو کوئی body جو ہے وہ force کی direction میں ہی move کرتی ہے یعنی کہ اس میں force اور displacement دونوں جو ہیں وہ ایک ہی direction میں ہیں لیکن کچھ صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جس میں force اور displacement دونوں ایک ہی direction میں نہیں ہوتے تو پھر ہم جو ہے وہ force کو اس کے جو perpendicular components ہیں اس میں جو ہے وہ divide کرتے ہیں جی force کو اس کے perpendicular component میں divide کرتے ہیں fx is equal to f cos theta اور f y is equal to f sin theta یہ force chapter میں ہم نے resolution of forces آپ کو بتایا تھا تو اب یہاں پہ جو ہے جب force اور displacement ایک ہی direction میں نہ ہو تو پھر force کا horizontal component ہوتا ہے fx جو parallel ہے وہ fy کی وجہ سے نہیں کرتی بلکہ fx کی وجہ سے کرتی ہے تو اس طرح سے جو ہمارا work done ہوگا اس کی equation بنے گی w is equal to fx into s اور fx کیا ہے f cos theta کے equal ہے تو اب جو ہمارے پاس formula بنا ہو ہو گا work done is equal to fs cos theta یہ formula ہم اس وقت لگائیں گے force displacement ایک direction میں نہ ہو اور force displacement کے ساتھ کوئی angle بنائے تو اس طرح سے work done کی definition ہے وہ کیا ہے work is done when a force acting on a body displaces it in direction of a force یہ پہ کہتے ہے work کب ہوتا ہے جب کوئی force کسی body پہ عمل کرے اور اس کو displace کرے کس direction میں force لگ رہی ہے اس direction میں اور work جو ہے وہ ایک scalar quantity ہے کیونکہ work کو describe کرنے کے لیے صرف magnitude کافی ہوتا ہے unit کافی ہوتا ہے اس کی direction بتانا ضروری نہیں ہوتا factors کون کون سے ہیں جن پہ work depend کرتا ہے جیسے کہ بھی آپ کو بتا تھا کہ force پہ depend کرتا ہے work جتنی زیادہ force ہوگی اتنا زیادہ work done ہوگا جتنا زیادہ force کسی body کو displace کرے گی displacement body کا جتنا زیادہ ہوگا اور جو angle ہے ان کے درمیان اس پہ depend کرتا ہے work done اس کے بعد unit of work ہے جو ایسا unit ہے work کا جول ہے اور جو کہ equal ہے newton meter کے جول کی definition کیا ہے the amount of work is one jol when a force of one newton displaces a body through one meter in the direction of force کہ work کی مقدار جو ہے وہ ایک جول اس وقت ہوگی جب ایک newton force کسی body کو ایک میٹر تک برابر ہوگا one newton into one meter یعنی ایک جول برابر ہوگا ایک newton meter کے اور جو جول ہے وہ small unit work جو bigger unit ہے kilo جو کہ ہمیں پتا ہے 1000 جول کے equal ہوتا ہے اور 1 mega جول جو کے جو ہے 10 6 جول کے equal ہوتا ہے تو یہ kilo جول اور mega جول جو ہے وہ bigger unit ہے اور جول جو ہے وہ small unit ہے جی اب ہم پڑھیں گے different cases of work done کہ work done کب maximum ہوگا کب minimum ہوگا اور کب work done zero ہوگا یہ depend کرتا ہے force اور displacement کے درمیان angle پہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ force اور displacement ایک دوسرے کے parallel نہ ہو تو force کا horizontal component ہوتا ہے یعنی fx اس کی وجہ سے body move کرتی اور وہ ہی work done کا ذمہ دار ہوتا ہے تو سب سے پہلا case ہے جب ہم کہتے ہیں work done maximum ہے یا ہم کہتے ہیں positive work done ہوا تو ایسا اس وقت ہوتا ہے جب force displacement کے درمیان angle ہے وہ zero ہو جیسے کہ یہاں پہ ایک block نظر آ رہا ہے جو table پہ رکھ تک move کر لے گا تو اس طرح سے work done ہو maximum ہو یا positive work done ہو اس طرح اگر آپ اس car پہ force لگاتے ہیں تو یہ car جو ہے وہ force کی direction میں move کرتی ہے تو اس کو ہم اس طرح سے calculate کرتے ہیں کہ cause theta ہمیں پتا ہے کہ دونوں جو ہیں دوسرے پرالل ہے تو cause theta جو ہے وہ zero ہے تو یہاں پہ cause جو zero ہے وہ ہے equal one کے تو یہاں پہ w is equal to f اس کے بعد جو second case ہے ہمارے پاس work done جو ہے وہ کب zero ہوتا ہے تو جب angle force displacement کے درمیان 90 ہوتا ہے تو ہم کہتے work done zero جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی شخص سر پہ اٹھایا ہوا ہے تو اس میں force اس direction میں اوپر کی طرف لگ رہی ہے اور یہ کھڑا نہیں ہے بلکہ یہ اس طرح سے اس direction میں move کر رہا ہے اگر 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 اپنے سر فورس اور displacement کے درمیان 90 کا angle ہے یا اگر آپ ہاتھ میں کچھ books ہوں تو اپنے جو اس load کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے یعنی کہ force جو ہے وہ اس طرح سے اوپر کی طرف لگ رہی ہے اور آپ آگے move کر رہے ہیں تو اس طرح سے displacement cover ہو رہا ہے تو force اور displacement کے درمیان جو angle ہے وہ 90 ہے تو اب work done جو ہے وہ 0 ہو گا یعنی کہ fs cos theta cos theta 90 ہے اور cos 90 کی value 0 ہوتی ہے تو آپ اس کو multiply کریں گے تو w 0 آئے گا یعنی work done 0 آئے گا ایک اور example اس طرح آپ لے سکتے ہیں اس کی کہ اگر آپ ball کو یعنی stone کو circle میں move کروائیں کسی بھی string سے باندھ تو پھر force ہے جو اس string پر عمل کر رہی ہے وہ اور اس displacement یہ دونوں ایک دوسرے کے perpendicular ہیں تب بھی work done 0 ہو گا اس میں 0 ہو جائے گا اس طرح کر کے جب یہ واپس آئے گا تو displacement 0 ہو گا اور angle 90 کا ہے اس وجہ سے work done 0 ہو گا اس کے بعد third case ہے جب force displacement درمیان angle 180 degree کا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں work done minimum ہے یا work done negative ہے ایسا کب ہوتا ہے جب آپ کسی گاڑی میں brakes apply پیچھے کی طرف move کرتی ہے یعنی کہ آگے move force کی direction میں move کرنے کی بجائے وہ اپنی displacement کم cover کرتی ہے اس side پہ force ہوتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے opposite ہیں یعنی 180 کا angle بن رہا ہے 180 جو cause 180 ہے اس کی value minus 1 ہوتی ہے تو اس طرح سے work done ہو گا وہ minimum بھی ہو گا اور negative بھی ہو گا example ہے 6.1 a girl carries 10 kg bag upstairs to a height of 18 steps each 20 cm high calculate the amount of work she has done to carry the bag یہاں پہ کہتے ہیں ایک لڑکی جو ہے 10 kg سیڑھیوں سے اوپر لے کے جاتی ہے اور جو سٹیپ ہیں total سیڑھیوں کے وہ ہیں 18 اور ہر سٹیپ کی جو height ہے 20 cm تو آپ نے calculate کرنا ہے work done کے back کو لے جانے میں اس کو کتنا work کرنا پڑا تو یہاں پہ جو ہمارے پاس data given ہے mass of bag 10 kg ہے اب ہم نے work done فائنڈ کرنا ہے تو ہمیں پتا ہے W is equal to F into S ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہاں پہ height ہیٹ رہی ہے اوپر کی طرف جا رہے تو S کی جگہ H لکھیں گے اور force کی جگہ پہ و لکھیں گے پہلے weight فائنڈ کریں W height ہم کی سے find کریں گے total height جو ہے وہ ہم یہاں سے یہاں تک total height فائنڈ کرنے کے لیے total number of steps ہیں ان کو 1 step height ہے اس سے multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس total height آجائے گی 18 جو ہے وہ total step ہے اور 20 cm 1 step height 18 کو 20 سے ملٹیپلائے کریں 360 cm آجاتا ہے اس کو 100 سے divide کریں گے 3.6 meter آجائے گا formula ہم لگائیں گے w is equal to f into s ہوتا ہے لیکن یہاں پہ height پہ جو ہے وہ work done ہوا تو یہاں پہ m s کی جگہ پہ h لکھیں گے اور value put کریں 100 new into into 3.6 meter تو ہمارے پر جو work done آئے گا 360 jowl اب ہم اس topic کی سمری دیکھ لیتے ہیں جلدی سے work is set to be done when a force acting on a body moves it in the direction of force کے work اس وقت ہوتا ہے جب کسی body پہ کوئی force عمل کرے اور body اس force کی direction میں move کرے تو ہم کہتے work done ہوا اور اس کا formula ہے w is equal to f into s جب force displacement ایک دوسرے کے parallel نہ ہو اور force displacement کے ساتھ کوئی angle بنائے تو پھر ہم formula لگائیں w is equal to f cos theta جو work unit ہے جو newton meter equal ہے اور work جو ہے ایک گیا ہے a crate is moved by pulling the rope attached to it moves 10 meter on a straight horizontal road by a force of hundred newton how much work will be done if the rope is parallel to the road the rope is making an angle of 30 degree with the road اس میں آپ سے کہا گیا ہے کہ اس طرح سے ایک crate ہے اور اس پر 100 نیوٹن کی force لگائی گئی ہے اور 10 میٹر تک وہ crate move کرتا ہے تو اگر rope rope parallel ہو تو پھر work done کتنا ہوگا تو اس میں force 100 نیوٹن ہے اور distance 10 میٹر ہے تو work done کے لئے ہم formula لگائیں گے w is equal to fs اور value put کر کے ماری پاس جو answer آئے گا وہ آئے گا یہ اس وقت first condition ہے جس میں آپ کو بتا ہے rope rope کے parallel ہے second part میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اگر rope 30 angle بنائے rope تو work done کتنا ہوگا جیسے اس میں آپ کو نظر آرہ ہے اس طرح سے rope 30 angle بناتی ہے تو work 30 کی value ہوتی ہے 0.866 ہم اس کو multiply کریں گے تو ہمارے پر جو answer آئے گا وہ آئے گا work done 866 point 0 جاول تو اس طرح سے یہ mini exercise ہم نے solve کر لی اب ہم اپنا next topic start کریں 6.2 ہے topic energy energy ایک بہت important and fundamental concept ہے science کا اور اس کا تعلق تمام natural phenomena سے ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ کسی body میں energy ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس body میں کام کرنے کی صلاحیت ہے یعنی energy کی کیا definition ہے a body possesses energy if it is capable to do work کہ کسی body میں energy ہوتی ہے اگر وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جیسے کہ water running down the stream has the ability to do work کہ بہتے پانی میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ work کر سکے تو اس وجہ سے اس میں بھی energy ہوتی ہے اور energy of running water can be used to run water mills اور water turbines کہ running water کی energy کو ہم water mills یا water turbines کو چلانے کے لئے استعمال کرتے ہیں جس سے پھر electricity produce کی جاتی ہے energy جو ہے وہ different forms میں ہوتی ہے جیسے mechanical energy heat energy light energy sound energy electrical energy chemical energy nuclear energy 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 کو ہم ایک شکل سے دوسری شکل میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ mechanical energy کی بات کر رہے ہیں اور mechanical energy جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک kinetic energy اور ایک potential energy kinetic energy جو ہے وہ کسی بھی body میں اس کی motion کی وجہ سے ہوتی ہے اور جو potential energy ہے جو stored energy ہوتی ہے یہ کسی body میں اس کی position کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے جو mechanical energy ہے وہ کس وجہ سے ہو سکتی ہے کسی body میں کسی body کی motion کی وجہ سے یا اس کی position کی وجہ سے جو energy پائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں mechanical energy تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے kinetic energy کے بارے میں moving air کو wind میں energy پائی جاتی ہے اور اس wind energy کی مدد سے مختلف کام کیا جاتے ہیں wind energy کی مدد سے wind mills کو drive کیا جاتا ہے سیلنگ boards کو push کیا جا سکتا ہے اس طرح جو river میں moving water ہے اس میں بھی energy پائی جاتی ہے اور moving water کی energy کی مدد سے wooden logs جو بھی moving body ہے اس میں kinetic energy پائی جاتی ہے کیونکہ اس کی motion کی وجہ سے کام کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے moving body اپنی motion کی وجہ سے کام کر سکتی ہے اور جیسے ہی یہ ساری kinetic energy جو ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے body کی motion ہے وہ stop ہو جاتی ہے رک due to its motion is called kinetic energy کہ کسی body میں اس کی motion کی وجہ سے جو energy پائی جاتی ہے اس کو kinetic energy کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا اس کی example میں wind energy جو سیلنگ boards کو moves کرواتی ہے اس کے علاوہ جو moving water ہے اس میں بھی kinetic energy پائی جاتی ہے اب ہم proof کریں kinetic energy کا formula جو کہ kinetic energy is equal to half mv square یہ جو ہے board point of view سے important question ہے اور اس طرح سے question پوچھا جاتا ہے کہ define kinetic energy اس میں آپ نے پہلے kinetic energy کو define کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کی example دینی ہوتی ہے اور prove کرنا ہوتا ہے kinetic energy کا formula تو اب آپ کو definition اور example بتائیں اب ہم اس کے formula کو prove کریں گے تو اس کے لئے ہم consider کرتے ہیں ایک body کو جس کا mass m ہے یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے اس طرح سے body ہے جس کا mass m ہے اور یہ v velocity سے move کر رہی ہے اور جب یہ body move کرنا شروع کرتی ہے تو اس کے اوپر ایک opposing force یعنی force of friction بھی عمل کرتی ہے اب یہ body جو ہے کچھ دیر بعد اس distance تک move کرنے کے بعد اس force of friction کی وجہ سے رک جاتی ہے body میں kinetic energy ہے اور body جو ہے اس force of friction کے خلاف کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جب تک اس کی kinetic energy استعمال نہیں ہوتی body move کرتی رہے گی اور جب اس کی kinetic energy ساری استعمال ہو جائے گی تو پھر force of friction کی وجہ سے body stop ہو جائے گی تو یہاں پہ body کی جو kinetic energy ہے وہ equal ہے اس body کی motion کی وجہ سے work done کے تو اس طرح سے kinetic energy of body ہے وہ ہے یہاں پہ ہم equation لکھ دیں گے kinetic energy is equal to work done جو کہ equal ہے fs کے اور initial velocity ہے وہ v سے move کر رہی تھی کچھ دیر بعد velocity 0 ہو جاتی کیونکہ body روک جاتی ہے اور final velocity 0 ہوگی اور جو force ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ newton کے second log کے مطابق force is equal to m a ہے اور a is equal to minus f over m ہوگا اب یہ minus کیوں ہم نے لگایا ادھر جی negative sign show کر رہا ہے کہ acceleration جو ہے وہ negative ہے کیونکہ کچھ تیر بعد جو ہے وہ body move کرنا stop کر دیتی ہے اور جو اس کی final velocity ہے وہ 0 ہو جاتی ہے ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ third equation use کریں 2 a s is equal to vf square minus v i square اب اس third equation میں acceleration کی جگہ پہ یہ value لکھیں گے minus f over m تو ہمارے پاس equation 2 into minus f over m into s is equal to final velocity کی value 0 ہوگی کیونکہ کچھ دیر بعد body رکھ جاتی ہے اور initial velocity ہے v velocity سے move کر رہی تھی body تو اس طرح سے ہم یہاں پہ value لگائیں گے اور اس کے بعد m divide ہو رہا ہے اور 2 یہاں پہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے وہ دھر آکے جو ہے وہ divide ہو جائے گا جو ہے وہ equal ہے work done کے تو یہ f کی جگہ پہ یہ kinetic energy یہ لکھ لیں گے تو kinetic energy is equal to half mv square اس طرح سے کوئی body جس mass m ہو و velocity سے move کر رہی ہے تو اس equation کی مدد سے ہم اس kinetic energy find کر سکتے ہیں جی اب 6.2 example stone of mass 500 gram strikes the ground with velocity of 20 meter per second how much is kinetic energy of the time it strikes the ground یہ پہ کہتے ہیں کہ ایک stone ہے جس کا mass 500 gram ہے اس کو جو ہے جب 20 meter per second کی velocity سے ground سے ٹکرایا تو اس وقت اس kinetic energy کیا تھی تو جو given ہے ہمارے پاس بھی ہم solve کرتے ہیں تو جو اس کے values ہیں سارے کے سارے ہم si units میں لکھتے ہیں تو ہم اس کو 1000 سے ڈیوائیڈ کریں گے 500 کو تو یہ آپ کے پاس آئے گا 0.5 kg 20 meter per second ہے half mv square value put 20 square 400 meter square square آئے گا اور پھر اس energy میں ہم نے پڑا تھا کہ کسی بھی body میں اس کی motion کی وجہ سے جو energy پائی جاتی ہے اس کی motion کی وجہ سے جو work کرنے کی ability ہوتی ہے اس میں اس کو hem kinetic energy کہتے ہیں لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی body ریسٹ میں ہو تب بھی اس میں کام کرنے کی ability پائی جاتی ہے جیسے کہ یہاں پہ درق سے ایک save لگا ہوا ہے یہ ابھی rest میں ہے تو اس میں energy stored ہے اور جیسے ہی یہ save درق سے الگ ہوتا ہے یعنی زمین پہ گرتا ہے تو اس میں work کرنے کی ability پائی جاتی ہے تو اس طرح سے کسی بھی body میں اگر کسی position کی وجہ سے جو ہے وہ energy ہو تو اس energy کو ہم potential energy کہتے ہیں potential energy ایک طرح کی stored energy ہوتی ہے جیسے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں یا ہم سوتے ہیں رات کو ہم سوتے ہیں تو ہم اپنے energy استعمال کرتے ہیں اسی طرح stored water میں بھی potential energy پائی جاتی ہے اگر ہم کچھ ہائٹ پہ پانی کو store کرتے ہیں اور پھر اس store water کی مدد سے آگے اس کو پانی کو move کروایا جاتا ہے اور اس سے جو ہے و تربائن چلائے جاتی ہیں اور جنریٹر سے پھر electricity produce water کی energy ہے پھر اس کے بعد جو ہے و کائنیٹک energy میں کنورڈ ہوئی اور جس سے ہم مختلف کام رے سکتے ہیں اسی طرح جو ہے و ریز hammer یعنی کہ اگر آپ hammer کو کچھ جو ہے تک اوپر اٹھاتے ہیں تو اس میں work کرنے کی ability پائی جاتی ہے اس کی height کی وجہ سے اس طرح جو ہے elastic potential energy ہے آپ جو ہے وہ جب اس کی جو یہاں پہ ایرو اور نظر آرہا ہے اس بو کو اگر آپ stretch کرتے ہیں تو اس میں energy store ہو جاتی ہے اور جیسے ہی آپ اس کو release کریں گے ایرو کو اس میں work کرنے کی ability ہوتی ہے اس طرح اگر آپ ریبٹ بینڈ کو stretch کرتے ہیں تو stretching position کی وجہ سے energy store ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو release کرتے ہیں تو پھر اس میں work کرنے کی ability ہوتی ہے یعنی وہ move کر سکتا ہے تو اس طرح سے جو body rest میں ہوتی ہیں ان میں بھی energy پائے جاتی ہے لیکن ان میں جو energy ہوتی ہے وہ ان کی position کی وجہ سے ہوتی ہے potential energy ہوتی ہے اس energy کو ہم کہتے ہیں potential energy اس طرح اگر آپ کسی block کو یہاں پہ جو ہو جاتی ہے اور اب اس energy کو کہیں گ gravitational potential energy اب ہم potential energy کا formula drive کریں جو کہ potential energy is equal to mgh potential energy formula drive کرنے کے لئے یہاں پہ کہتے ہیں کہ کوئی body ہے جس کا mass m ہے اور اس کو height جیسے h height تک ground سے اوپر لے کر گئے تو height کی وجہ سے اس body میں energy آ جائے اور energy store ہو جائے کیونکہ height کی وجہ سے energy ہوئی تو potential energy ہوگی اور اس وجہ سے potential energy کی وجہ سے body work کر سکتی ہے تو اس طرح سے potential energy ہے وہ equal ہوگی work done کے اور work done equal ہوتا f into s کے لیکن یہاں پہ کیونکہ height کی بات ہو رہی ہے distance کی بات نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے ہم نے distance کو ہی یہاں پہ s لیا ہے تو یہ work done ہے f into h equal اور اب ہمیں پتہ ہے کہ force جو ہے وہ equal ہے اس body weight کے کیونکہ یہاں پہ جو body weight ہے وہ force of gravity کے جس سے جو زمین ہے اس کو اپنے طرف اٹرٹ کر رہی ہے تو force equal ہے weight کے تو اب ہمیں پتہ ہے جو weight ہے وہ equal ہے m g کے تو یہاں پہ ہم نے w h ہے اس میں w کی value لگا لیں گے جو m g اور h h hi رہے گا تو potential energy equal m g h کے اس equation سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی body کو جس mass m کو ground سے h height تک لے جاتی اور potential energy equal ہوتی ہے m g h کے اور m g h جو ہے وہ equal ہے اس work done کے جو اس mass کو h height تک جو ہے وہ لے جانے کے لیے کیا گیا 6.4 example a force of 200 newton acts on a body of mass 20 kg the force accelerates the body from rest until it attains a velocity of 50 meter per second through what distance the force acts یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک force کسی body پہ body کا mass 20 kg ہے 20 kg mass کی body 200 newton کی force act کرتی ہے اور وہ body کو rest 50 meter per second کی velocity سے تو آپ نے بتانا ہے کہ force نے body پہ عمل کیا تو force نے body کو کتنے distance تک جو ہے وہ move کروایا تو یہاں پہ جو force ہے 200 newton mass 20 kg velocity 50 meter per second distance آپ نے بتانا ہے تو work done جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ ایکول ہوتا ہے karnatic energy کے اور یہاں پہ جو ہے ہم ہم کarnatic energy کی جگہ پہ work done کی جگہ پہ ہم یہاں پہ لکھیں گے f s اور kinetic energy کا formula لگائیں گے half mv square کیونکہ ہم نے s find کرنا ہے اس وجہ سے ہم کarnatic energy کی جگہ پہ work done جو ہے f s یہاں پہ karnatic energy جو ہے وہ نہیں لکھا اس جگہ پہ بلکہ ہم نے f s لکھا ہے کیونکہ ہم نے s find کرنا ہے تو یہاں پہ f جو ہے وہ ادھر آجائے گا نیچے تو اس طرح سے value put کریں گے ہم ساری اور اس طرح سے جو ہمارے پاس answer آئے گا آئے گا 6.5 ڈی 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 کچھ فارمز میکینیکل انرجی جو ہے وہ کسی بھی باڈی میں اس کی موشن یا پوزیشن کی وجہ سے پائے جاتی ہے اس کی دو ٹائپ ہیں پوٹینکشل انرجی اور کانیٹک انرجی اور جو پوٹینکشل انرجی اور کانیٹک انرجی کی اگزیمپل ہیں وہ ہی جو میکینیکل انرجی کی اگزیمپل انرجی ہیٹ انرجی جو ہوت باڈی سے حاصل ہوتی ہے اور جو ہیٹ انرجی ہے وہ سب سے زیادہ ہیٹ انرجی جو ہے برننگ فیول سے حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ جب جو ہے وہ فورس اور فریکشن کسی باڈی کی موشن کو روکتی ہے تب بھی ہیٹ پروڈیوز ہوتی ہے اور جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ بھی ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیٹ انرجی پروائیڈ کرتے ہیں اور سب سے جو مین سورس ہے ہیٹ انرجی کا وہ ہے سن سن سے ہمیں ہیٹ انرجی حاصل ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی انرجی ہے اور الیکٹری سٹی کی مدد سے جو ہے وہ ہم وائرز کی مدد سے جو ہے وہ کسی بھی جگہ تک آسانی سے جو پہنچا سکتے ہیں اور سپلائی کر سکتے ہیں اور جو سورس آف الیکٹر انرجی ہے ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں الیکٹر انرجی کو بیٹری سے حاصل کرتے ہیں الیکٹر جنریٹر سے حاصل کرتے ہیں اور جو الیکٹر جنریٹر ہیں ان کو ہائیڈرو پاور یا تھرمل پاور یا نیکل پاور کی مدد سے جنریٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہماری جو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ان کو چلانے کے لیے ہمیں الیکٹر سٹی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ اے سی ریفریجریٹر واشنگ مچین جوسر بلینڈر ٹی وی آئیرن ان سب چیزوں کے لیے کوئی چیز ایسی ہوگی گھر میں ہمارے جس کے لیے ہمیں الیکٹر سٹی کی ضرورت نہ پڑے تو الیکٹر سٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی انرجی جس کے بعد ہے جی ساؤنڈ جو ہے وہ کسی بھی باڈی کے وائیبریٹ کرنے سے پروڈیو ہوتی ہے یعنی جب باڈی باڈی کرتی ہے تو ساؤنڈ پروڈیو ہوتی ہے جیسے کہ وائیبریٹنگ ڈائیفرام آف آر ڈرم ڈرم کا ڈائیفرام جب آف کرتا اس میں جب ایئر کولم جو ہے وہ اس میں وہ وائیبریٹ کرتے ہیں اس میں ایئر کے پارٹیکل تو جو ہے وہ ساؤنڈ پروڈیو ہوتی ہے اس کے علاوہ جب آپ دروازے پر نوک کرتے ہیں تو بھی جو ہے وہ وائیبریٹ کرتا ہے تو دروازہ اس وجہ سے ساؤنڈ پروڈیو ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے جی لائٹ انرجی کی لائٹ انرجی جو ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ انرجی ہے اور یہ سب سے جو اس کا گریڈ سورس آف لائٹ انرجی ہے وہ کون سا ہے سن لائٹ انرجی کو ہم کینڈل سے بھی حاصل کر سکتے ہیں الیکٹر برپ سے فلوریسن ٹیوب موجودگی میں جو ہے وہ فوٹو سنتیس کرتے ہیں اپنا آپ تیار کرتے ہیں یعنی گلوکوز تیار کرتے ہیں اس کے علاوہ لائٹ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کے لئے بھی بہت ضروری ہے اس ویسے ہم جو ہے وہ لائٹ کو اور خاص طور پر رات کے وقت جو ہے وہ لائٹ بہت فوڈ میں اور فیول میں کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے تو اس کیمیکل ریاکشن کے دوران کیمیکل انرجی ریلیز ہوتی ہے اس کے علاوہ جو برننگ آف ووڈ ہے کول ہے یا نیچرل گیس ہے ائر میں یہ بھی ایک کیمیکل ریاکشن ہے ہوا کی موجودگی میں جو ہے وہ ہیٹ انرجی اور لائٹ انرجی ریلیز ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہم حاصل کرتے ہیں الیکٹرک سیل سے اور بیٹری سے تو ہم کیسے حاصل کرتے ہیں الیکٹرک سیل اور بیٹری میں بھی جو کیمیکل ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم ہیٹ انرجی حاصل کرتے ہیں اس کے بعد جو ہیٹ انرجی کو جو خوراک وہ کھاتے ہیں اس سے ہیٹ انرجی اور مسکول انرجی حاصل کرتے ہیں اس طرح سے اب ہم بات کریں گے نیکل انرجی کی نیکل انرجی کیا ہوتا ہے نیکل انرجی جو ہے وہ انرجی ہوتی ہے جو نیکل ریڈی ایشن کی صورت میں جو ہے ریلیز کسی ہیوی نیکلیس پہ نیوٹرون کی بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے تو وہ چھوٹے نیکلیائی میں ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ نیکلیر ریڈی کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں ہیٹ اور لائٹ انرجی بھی ریلیز ہوتی ہے اسی طرح جو فیوجن رییکشن ہوتا ہے چھوٹے نیکلیائی مل کر ایک ہیوی نیکلیس بنا لیتے ہیں اس میں بھی نیکلیر ریڈی کے ساتھ ہیٹ انرجی اور لائٹ انرجی ریلیز ہوتی ہے اور یہ نیکلیر رییکشن ہے نیکلیر رییکٹر میں ہوتا ہے نیکلیر رییکشن کے دوران اس ہیٹ انرجی کو الیکٹ انرجی میں جو ہے لاکھوں کروڑوں سالوں سے وہ بھی سورج پہ ہونے والے نیکلیر رییکشن کا نتیجہ ہے نیکلیر رییکشن کے نتیجے میں ہم سورج سے انرجی حاصل کر رہے ہیں تو یہ تھی کچھ فارم آف انرجی اب ہم نیکس ٹاپک پڑھیں گے 6.6 جو کہ ہے انٹر کنورجن آف ختم نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کو ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن جو ٹوٹل انرجی ہوگی کسی بھی سسٹم کی وہ کسی بھی وقت سیم رہتی ہے یا کونسٹ رہتی ہے یہاں پہ ہم سب سے پہلے پہلے اگزیمپل دیکھتے ہیں جس میں جو ہے وہ آپ کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو آپس رگڑیں اس کو رب کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ گرم ہو جاتے ہیں اور جب آپ اپنے ہاتھوں کو رب کرتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کی مسکولر انرجی کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہیٹ پروڈیوز ہوتی ہے تو اس طرح سے اس پروسس میں جب آپ اپنے ہاتھوں کو رب کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے پر رگڑتے ہیں تو مکینیکل انرجی جو ہے وہ کنورڈ ہو جاتی ہے ہیٹ انرجی میں اب ایک اور ایک ایک انرجی کی جس میں کانیٹک انرجی جو ہے وہ پوٹینشل انرجی میں کنورڈ ہو رہی ہے یہ پہ آپ کو ایک سائٹلیس دکھا ہے جب گراؤن پہ ہوتا ہے تو اس کی پوٹینشل انرجی زیرو ہوتی ہے اور کانیٹک انرجی میکسیمم ہوتی ہے اور یہ مووو کرتا ہوا جب ہائٹ پہ پہ پہنچ ہوتی ہے ہائٹ کی وجہ زیرو ہوتی ہے اور جب یہ واپس گراؤن کی طرف آتا ہے تو پھر اس کی پوٹینشل انرجی کام ہونا شروع ہوتی ہے اور گراؤن پہ آتے آتے جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے اور کانیٹک انرجی جو ہے میکسیمم ہو جاتی ہے اسی طرح سے ہم ایک اور ایک سمجھتے ہیں انٹر کا پانی جو ہے وہ ایبزوب کر لیتا ہے جب اس کو ہیٹ انرجی کو یہ وارٹ ایبزوب کرتا ہے تو اس کی تھرمل انرجی انکریز ہوتی ہے تو جو وارٹر کے مولیکیول ہیں ان کی انرجی انکریز ہوتی ہے وہ وارٹر کے ویپرز بن جاتے ہیں اور ویپرز وارٹر کی سرفیس کو چھوڑ کے اوپر کی طرف موف کرتے ہیں اور کلاوڈز بناتے ہیں جب یہ کلاوڈز میں آتے ہیں تو یہ کلاوڈز کام ہوتا ہے اور جو ہے وہ تھندک کی وجہ سے یہ ویپرز دوبارہ سے جو ہے وہ رین کی صورت میں دوبارہ جو ہے وہ زمین کی طرف آتے ہیں جب یہ دوب جو ہیں وہ کلاوڈز سے زمین کی طرف آتے ہیں تو ان کی جو پوٹینش انرجی ہے وہ کنورڈ ہو جاتی ہے کیونکہ ہائٹ پہ ہوتے ہیں تو یہ پہ پوٹینش انرجی ہے اور جب یہ نیچے آتے ہیں تو نیچے آتے پوٹینش انرجی کام ہوتی جاتی ہے اور یہ پوٹینش انرجی جو ہے وہ کانیٹک انرجی میں کنورڈ ہو جاتی ہے یہ رین وارٹر جو ہے پھر اس طرح سے لیکس میں یا پھر جھیلوں میں یا پھر ڈیم میں جو پہنچ جاتا ہے جب رین وارٹر فلو کرتا ہے تو اس کی کانیٹک انرجی جو ہے وہ تھرمل انرجی میں کنورڈ کرتی ہے یعنی کہ ان کو اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے جس کو ہم سوائل ایروژن بھی کہتے ہیں تو اس طرح سے انٹر کنورجن آف انرجی کے دوران جو ہے وہ انرجی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل تو ہو رہی ہے لیکن جو ٹوٹل انرجی ہے وہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ہمیشہ کونسٹنٹ ہے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ پہلے جو ہے وہ ہیٹ انرجی ابزورپ کی وارٹر نے تو تھرمل انرجی اور ثرمل انرجی سے پھر جو ہے یہ وارٹر کے ویپرز بنے کلاوڈ میں گئے تو یہ اس کی کانیٹک انرجی کنورڈ ہو گئی پھر آپ کو بتایا کہ جو بہتے پانی کی کانیٹک انرجی ہے وہ کچھ مقدار میں روک سے سوائل پارٹیکل کو واش کرنے کے کام آئی تو اس طرح سے جو انرجی کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے دوسری میں انرجی چینج ہو رہی لیکن اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ سیم ہے اس طرح سے ہم نے تین دیکھیں جس میں ہم نے انٹر کنورجن آف انرجی کو ڈسکرز کیا دیکھیں ڈسکرز 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 ڈسکرز